انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون جنرل مشرف کا نو سالہ دور حکومت اپنے ماہ تحت جنرلوں کے ساتھ مل کر فوجی بغاوت کا علم بلند کیا انہیں سری لنکا سے واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا میاں شریف نے کہا تھا کہ تم میرے تیسرے بیٹے ہو نواز حکومت کا تختہ الٹنے سے پہلے تک مریم نواز جنرل پرویز مشرف کو تایابو کہتی تھی نو سالہ دور اقتدار میں بہت سی گلتیاں کی جو یقیناً ان کے اچھے کاموں پر بھی بھاری رہیں جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ڈالر کے ایویس پاکستانیوں کا سودا کیا کہ مشرف سے کس نے کہا تھا کہ وردی اتارے اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں آپ کی میزبان سہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ساوری جیڈل ناظرین کوئی جتنا بھی طویل عرصہ حکومت کر لے کوئی جتنا بھی طاقتور ہو جائے آخر تو ایک دن مر ہی جانا ہے ہر عروج کو زوال ہے ہر حیات موت کی جانب کامسن ہے اتوار کو صدر جنرل پرویز مشرف ایمال اور ڈویسس نامی ایک بیماری کے باعث دبائی کے امیرکن ہاسپٹل میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ خصوصی تیارے میں ان کا جسد خاکی تدفین کے لیے گزشتہ شب دس بجے کراچی لائے گیا خصوصی تیارے میں سابق صدر کی اہلیہ سبا مشرف، صحبزاد بلال مشرف اور صحبزادی بھی ساتھ آئیں آج بعد از نماز زہر ملیر کینٹ پولو گراؤن میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس کے بعد انہیں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاک کیا گیا ناظرین جنرل مشرف کا نو سالہ دور حکومت پاکستان کی سیاسی اور آمرانہ تاریخ کا اہم دور ہے کہتے ہیں دنیا سے رخصت ہونے والوں کو اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے لیکن تاریخ بہت بے رہم ہے وہ لوگوں کو ایسے ہی یاد رکھتی ہے جیسے وہ لکھی جاتی ہے اور جنرل پرویز مشرف اپنی تاریخ لکھتے ہوئے کئی انمٹ تنازات چھوڑ گئے کیونکہ بعض اعتراف انسان کو مر کر بھی نہیں مرنے دیتے جنرل پرویز مشرف کو بطور آرمی چیف انعباز شریف نے منتخب کیا لیکن کارگل کے معاملے پر ان کے مابین اختلافات ہوئے تو میاں شریف نے معاملات کو سلجھانے کی کوشش تو کی لیکن دونوں طرف سے معاملات میں کشیدگی برقرار رہی ایک طرف نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو بڑھ طرف کر کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاد دین کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا دوسری طرف جنرل پرویز مشرف نے اپنے ماتحد جنرلوں کے ساتھ مل کر فوجی بغاوت کا علم بلند کیا اور نواز شریف کو ہٹا کر ماشاءاللہ نافذ کر دیا جنرل پرویز مشرف کو خبر مل گئی تھی کہ ان کے خلاف محاس تیار کر لیا گیا ہے اور انہیں سری لنکا سے واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا لیکن جنرل پرویز مشرف نے سری لنکا سے واپسی پر جہاز میں ہی نواز شریف کی وزارت عظمہ کا تختہ الڑ دیا ناظرین یہ وہی جنرل پرویز مشرف تھے جن کو شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف نے کہا تھا جنرل پرویز مشرف ارمر میں بڑے تھے اس لیے نواز حکومت کا تختہ الٹنے سے پہلے تک مریم نواز جنرل پرویز مشرف کو تایابو کہتی تھی ناظرین جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑنے پاکستانیوں کی قیمت پر امریکیوں سے ڈالر لینے جیسے گناہوں کے علاوہ کچھ اچھے کام بھی کیے تھے جیسا کہ بلدیاتی نظام فعال کیا الیکٹرانک میڈیا کو پھیلایا پاکستان میں ریکارڈ سنتی ترقی ہوئی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی کیمت لگ بھک ساٹھ روپے رہی جنرل پرویز مشرف نے نو سالہ دور اقتدار میں بہت سی گلتیاں کی جو یقیناً ان کے اچھے کاموں پر بھی بھاری رہیں ناظرین ستمبر دوہزار ایک کو ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملے کی وقت جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان تھے انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے گا کیونکہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان فرس کا نعرہ لگا کر دشمنوں کے سامنے مکے لہراتے ہوئے جنرل پرویز مشرف امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کے تمام نجائز مطالبات کو قبول کر لیا مورخین کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ڈالر کے ایویس پاکستانیوں کا سودہ کیا امریکہ افغان جنگ میں نہ صرف اپنے لوگوں کا خون بہایا بلکہ آفیہ صدیقی جیسے کئی لوگوں کو بھی امریکہ کے حوالے کیا جس کا اعتراف انہوں نے اپنی کتاب کے انگلش ویجن میں بھی کیا جبکہ اردو ویجن میں یہ بات حضف کر دی ناظرین گزشتہ برس جون دو ہزار بائیس میں اس وقت کے آرمی چیف چنرل ریٹائٹ کمر باجوا نے دبائی میں پرویز مشرف کی عیادت کی تھی اور عالی عدلیہ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں ہر ممکن طبی سہولیات کی فراہمی کی یقین دھیانی کرائی تھی جس نون لیگ نے آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ کیا تھا انہیں بھی بوٹ پالش کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ ہم نے جنرل مشرف کو معاف کیا بہرحال کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوا نے بھی جنرل مشرف کو واپس لانے کا بیان سیاسی مقاصد کے لیے دیا تھا جبکہ نیجی محفلوں میں وہ بھی جنرل مشرف کی وردی اتارنے کے خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ مشرف سے کس نے کہا تھا کہ وردی اتارے انہیں وردی کے ساتھ ہی صدارت کے اردے پر رہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ خود بھی مستقبل میں ایسے ارادے ہی رکھتے تھے جو ملیا میٹ ہوئے سینئر سیاستدان اجاز الحق بھی کہتے ہیں کہ جب جنرل مشرف کی وردی اتارنے کا معاملہ آیا تو وہ ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ فوجی کی کانسٹیونسی اس کی وردی ہوتی ہے آپ کو یہ وردی نہیں اتارنی چاہیے میرے والے جنرل زیاالحق کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا اس پر جنرل مشرف نے کہا کہ اس وقت بہت پریشر ہے جس پر اجاز الحق نے کہا کہ اگر آپ یہ پریشر نہیں لے سکتے تو گھر چلے جائیں جس کا جنرل مشرف نے خاصہ برا منایا جنرل پرویز مشرف کی ایک اور بڑی غلطی نواز شریف کو این ار او دینا تھا جنرل پرویز مشرف کی تو خواہش تھی کہ وہ بے نظیر کو وزیراعظم بنا کر خود صدر برقرار رہے لیکن بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے اقتدار پر ان کی گریفت کمزور ہوتی گئی اور بلا آخر دوہزار سات میں ایمرجنسی لگانے کے جنرل میں جنرل مشرف پر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور پھر دوہزار آٹھ میں جنرل مشرف کو صدارت سے مستعفی ہونا پڑا اور وہ بیرون میں ملک چلے گئے جس کے بعد پاکستان کی اعلی عدلیوں کے ایک جج نے آرٹیکل سکس کے تحت سزا سناتے ہوئے فیصلہ دیا کہ اگر مشرف کو زندہ واپس نہ لائے جا سکے تو ان کی لاش کو واپس لاکر پھانسی دی جائے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ناظرین انصاف ڈیجیٹل ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی نہیں ایک تحریک ہے وطن عزیز کو کرپشن اور ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کے ساتھ منسلک رہیں کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی کیجئے اور شیئر کر کے حوصلہ اوزائی اور مجھے دیجئے اگلی نشست تک کے لیے اجازت اللہ حافظ